اب ہمارے معاشرے کے اندر داری رکھنا بزار کہت اچھا جیسے موروی صاحب بن گئے ہو یار حجے تک تیری شادی نہیں ہوئی کوئی گالی نیانے چھوٹے چھوٹے داری باچ رکھ لیں یہ کہا جاتا ہے بعض کوئی لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یار سرکار کی سنت ہے اور یہ واجب ہے نبی پاک علیہ السلام کی یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کا آپ کو عجر ملتا ہے آپ جاگ رہے ہیں آپ سو رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک مرتبہ داری شریف رکھی ہے تو بس عجر ختم ایسی نہیں ہے یہ ایک ایسا عجر ہے کہ اس عجر کی جو آپ کی وہ کلم ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ نے داری سجالی ہے جب تک یہ داری شریف کا نور آپ کے چہرے پر رہے گا مسلسل آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا دن کو بھی عجر ملے گا رات کو بھی عجر ملے گا لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ آپ نے نہیں رکھی تو یہ ایسا فتوہ ہے آپ خود لے لی جئے گا اس کا جواب کہ رکھنے پر متواتر عجر ہے نہ رکھنے پر خالی جگہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے اکل مند اشارہ کافیس بات اگر میں کروں گا تو شاید آپ پہ دل کے پر وہ چونکہ جھگبندہ کرتا نہیں ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو یاد رہے کئی ایسے لوگ ہیں جو داری کیوں نہیں رکھتے یار لوگ گلنہ بہت کر دیا لوگ باتیں بہت کرتے ہیں ابھی چلے کوئی بات نہیں نانا دادا بن جائے پھر رکھ لیں ابھی بچے کی شادی کرنی ہے پھر اس کے اولاد ہوگی جب نانا جی بن جاؤں گا دادا جی پھر رکھوں گا ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ بڑا آپے میں رکھنی ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اب یہ جو داری کا نور ہے اس کے لیے نانا بننا ضروری نہیں ہے دادا بننا ضروری نہیں ہے جب آپ کے چہرے پر داری کا نور آیا اب اس داری کو ایک مٹھی تک چھوڑ دیں یہ رکھنا ضروری ہے اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو ترک کرنے کی بنا پر آپ گناہگار ہیں اگرچہ آپ نمازیں بھی پڑتے ہیں اگرچہ آپ نمازیں بھی پڑتے ہیں تو جو شریعت کے تقادے ہیں معاشرے کے تقادوں کو دے کر شریعت کے احکام کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ شریعت کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے